بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم جنہی پرچیز کیتی ہو دے تے ایک لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے ٹھیک ہے ہن توسی مہینے چاہیسا برگر بنائے پیزا بنائے جو بھی بنائے توسی ان کسٹمر نو ویچنا شروع کرتا تے کسٹمر تو ٹیکس اکھٹا کرنا شروع کرتا مثال دے تور تے توڑے کول ٹیکس اکھٹا ہویا دو لاکھ روپیہ ٹھیک ہے توسی ہن حکومت نو صرف ایک لاکھ روپیہ دے نا ان کے دو لاکھ ویچوں وہ پرانا ایک لاکھ مائنس کر کے ایک لاکھ روپیہ دے نا ان کے توڑی جیب تو کچھ نہیں جا رہے سمجھنا لیگا لے اچھا انٹرنیشنل چینز اے جڑی پنچ فیصد سکیم آئی سی نا پنچ فیصد کارٹ دے ہوتے میں اشارت آن کر کے کار رہے ہیں لوگ کرو ذرا سمجھ آجے وہ دے ہوتے سرکار نے انپورٹ ایڈجیسمنٹ اللہو نہیں کیتی سی انٹرنیشنل چینز نے نقصان سی اور راو میٹیریل اپنا کر دے نے امپورٹ راو میٹیریل امپورٹ کر دے نے انہا پچھے ٹیکس دے کے آن دے نے انہوں نے اس طرح پر ڈبل ٹیکس پہ آنا مگر جو برگر لیندیو کوئی چیز لیند اوٹے بگیدا ٹیکس کٹیا ہوں دا اوٹے ٹیکس لے ہوں دا سولان پرسنٹ اوٹے نکھیا ہوں دا اوٹے مطلب اوٹے لیندے نے اوٹے لیندے نے یا تو آن دے نے نہیں ساڑے کول آن دے ان میں توڑی میں ساتھ ان جنے بھی اگر ایسی اس طرح دے ریسٹورنٹس ان جنہوں نے اسی ایگزیمشن دیتی ہے اوہ ایگزیمشن اس طرح ہی نہیں مطلب دیتی پوری ویریفیکیشن تو باد انہوں نے دیتی ہے انٹرنیشنل چینز دا نام بار بار اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ لوکل ریسٹورنٹ دے یہ ضرورت نہیں ہے گی راو میٹیریل ایمپورٹ نہیں کر دے اوہ ایتھو لیلن دے نے اچھا اوہ دے بچے گا کہ لوکل ان سے زین چین آن دی ہے گل کہ اسی جڑا ٹیکس دے رہے ہیں اوہ کیا حکومت نو پہنچ دے گا نہیں پہنچ دا اوہ دا پڑا آسان طریق ہے اگر تسی کتے کھانا کھان جاؤ اوہ دی جڑی پرچی یا انوائس مل دی ہے تو تسی کی چیز بے اکھنی ہے سب تم پہلے اچھا پرچی ہیں دو طرح نہیں ہونی ہے ایک تک کمپیوٹرے سلیپ نکل دی ہے ایک کو مینویل ہاتھ نالی لے کے دے دیں اوہ دے جی دیکھو کانونن جرم ہے گی جڑی مینویل پرچی ہاتھ نالے اوہ اگر تسی اول تے ہون جڑی عوام بہت ساری ویرنسی عوام نو پتہ لگ گیا کہ کچھی پرچی نہیں لینی کیونکہ ساڑے کول اکثر جڑی نا کمپلینٹ ساڑے پورٹل تے یا پرائم منسٹر کمپلینٹ پورٹل تے ساڑے کول کمپلینٹ آئی ہون دی اچھا اوہ دے چاہے گا کہ سب سو پہلے تے تسی ضروری دیکھنا ہے گا کہ پرچی جڑی پکی ہوئے کمپیوٹرائز ہوئے ایک چیز پرچی دے ہوتے پی اینٹی این جڑا نمبر ہے نا پنجاب نیشنل ٹیکسیشن نمبر اوہ ضروری ہے سری سٹی آرن ضروری نہیں ہے اکسر عوام نوے کنفیوزن ہون دی کہ جی یعنی ایس ٹی آرن ہی لکھیا ایس ٹی آرن سیلز ٹیکس ان گوڈ زاستے ہون دا اگر تسی کوئی ٹینجبل چیز یعنی کہ جنہوں تسی ریسٹرن دے ہوتے ہیں ایس ٹی آرن لاغو نہیں ہے ٹھیک ہوگیا اچھا اگر تونوں کوئی ڈاؤٹ ہے گا تسی پی آرے دی ویب سائٹ کھولو اوہ تھے اور ریسٹرن دا ایس ٹی آرن پہو تو انہوں پتہ لگ جے گا ریسٹرڈ ہے کہ نہیں ریسٹرڈ ٹھیک ہے اچھا ایس ٹی آرن ریسٹرڈ ہون دا تریقہ کر گیا گا اگر فردگروں کو بندہ کھول لندہ ہے بے کل ٹھیک ہے تے اوہ آپ چاندہ توسی نہیں چاندے اوہ آپ بندہ چاندہ کہ میں ریسٹرڈ ہو جو آگے میں کوئی ہور تانگنا کرے آگے ٹھیک ہے اوہ تریکہ کر گیا گا یا صرف سادہ ایک درخواست جناب بڑا سان تریقہ ہے اسی تھوڑی جی اے گل کر لینے کہ کن ریسٹرنٹس نو ریجسٹر ہونا لازم ہے کا ایدی بھی شرط ہے گی ٹھیک ہے وہ بڑا چھوٹا ایگزیکٹلی بلکل بلکل ایدی شرط ہے گی یا تے ریسٹرنٹ دی جڑی سالانہ سیل ہے گی جنہیں اپنی سیل کر رہے ہیں اوہ ساٹھ لاک روپے ہوئے سکس ملین اگر انگریزی چیسی کہ یہ یا اوہ دے کول سٹنگ کپیسٹی تے اے سی لگا ہوئے ٹھیک ہے اگر اے دونوں شرائط وچوں کو ایک بھی نہیں ہے تو انہوں ریجسٹر ہوندی ضرورت نہیں ہے صحیح پنجاب ریوینی آتھاریٹ ٹھیک ہے اچھا اگر وہ شرائط ہے پوری کردہ ہے تو ریجسٹریشن دا پروسس بہت ہی سان ہے چوہ ویک انٹھے تے اندر تاوڑی ریجسٹریشن ہو جاندی ہے ٹھیک ہے وہ دا تریقے کار کیے توڑا زاری گال ہے ایف بی آر تو انٹین تے بنیا ہوئے گا زاری گال ہے انکم ٹیکس تے دینا ہی دینا ہے انکم ٹیکس تے تو کسی دو بھی چھوٹ نہیں ہے صحیح چاہے ہو چھوٹا بندہ چاہے ہو بڑڈا بندہ او انٹین نو یوز کر کے تسی ساڑے کول دفتر بھی آ سکتے ہو ٹھیک ہے مینوال فارم فیل کر کے ریجسٹریشن کرا لو اچھا ساری تھے ایک اور کال کہ توڑے دفتر جدو بندہ جاندہ ہے جی میں تھانے چل جاؤ تھانے جان لے گے بندہ داردہ کے یار پدا نہیں کیوں بھڑے میں انہوں نہ بٹھا لے بے کل ٹھیک توڑے جو دفتر جاندے نہیں کیوں کہ توڑے جڑے نظام ہیں وہ بھی لوگ ہے ہی سمجھنے تھانے داریل نظام ہیں پیسے جو کٹھے کرنے نے وہ جدو تھے جاندے نے فری مول ملتا ہوں یا دردے دردے جاندے نے کوئی سفاری ہلاب کے جاندے نے ایدہ تسی بڑا اچھا سوال کیتا ہے ایدہ میں جواب تو انہوں دیں بلکل ایک منٹ بعد ایس صرف چیز ایک سپلین کرنے تو بات ریجسٹریشن دا پروسس اسی انہ سمپل کیتا ہے کہ تسی یا تے آن لائن فرم فیل کر کے سمیٹ کر لو یا دوسرے ساڑے کول مینوول آجو تین چیزیں تو انہوں چاہیے دیا نے انٹین بینک اکاؤنٹ اپنا تیجا توڑا جڑا بجلیدہ بل تاکہ اسی توڑا ایڈریس ویریفائی کر سکیے کہ بجلیدہ بلو اس ایڈریس وہ کسی بھی نامتے ہو کسی بھی نامتے ہو اے تینوں چیزیں تو انہوں چوہو بھی چینٹے دے اندر ایمیل آجے گی تیجا توڑا جڑا ایک اہم سوال ہے کہ کوئی بھی شخص جڑا ہے اس سرکاری دفتر جان تو کب براندہ ہے کب براندہ ہے جو دردہ ہو جاندہ ہے وہ فون کراندہ ہے سفارہ ہی لابدہ ہوندہ یا کو فون کردہ ہے میں جانا ہوں بلکل ایس ترہی ہے توڑا پروگرام بہت ساری وان سن رہی ہوئے گی میں کہنا چاہوانگا میں کہنا چاہوانگا کہ پی آرے جڑا میک مینہ جی اہلے والوں میں تو انہوں ایک گل کہنا چلا کہ ساڑھی ٹوٹل اوپن ڈور پولیسی ہے سی تو انہوں کسی بھی افسر تو چاہے وہ کوئی انفورسمنٹ افسر ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ہے یا چاہے وہ کمیشنر تھے چیر میں نے توسی ویداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ تو انہوں کوئی اپوائنٹمنٹ لیندی ضرورت نہیں توڑا جد دل کرے آفیس ٹائمنگ دے ویچ توسی دروازہ نوک کر کے جڑھا نہ ہونا کل جا سکتے صحیح صحیح اچھا ایس تو لاوہ اسی ٹیکس فسیلیٹیشن سینٹر قائم کیتا ہے ٹھیک ہے لاہور چکی نہیں جگہتے ہیں لاہور جاتا ہے تیڑا جڑا ساڑا میجر کمیشنر ریٹ ہے ایک دفتر ہے او تھے ایک جگہتے ہیں ساڑا گورنر ہاؤس دے اپوزیٹ جڑا پی آرے دفتر ہے او تھے فسیلیٹیشن سینٹر قائم کیتا ہے اگر تسی کوئی وکیل یا کنسلٹنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تسی ساڑے کو لوتے آو اسی تو انہوں ریجسٹر بھی کر کے دوانگے اسی تو انہوں ریٹرن فائل کرنا بھی سکھاوانگے توڑا کوئی قانونی سوال ہوئے گا قانون تو متعلق کہ میں کس کیٹیگری چھ فال کرنا ہے میں کس طرح کم کرنا ہے تو انہوں او وی گائیڈ کرنگے ٹھیک ٹھیک او دی گال میں تھوڑی جی ہے دستہ چلا کہ او دا اڈیشنل چارج بھی میرے کول ہے او تھے میں ہی بیٹھا ہوں مانگا کہ تسی اگر کسی نو سوال ہوندہ ہے لہور دے وچ خاص طورتے تو میرے کول بداؤٹ اینی اپوائنٹ میں آسکتے ہیں اپلکل جی کسی بندے کوئی کم ہوئے لہور دے وچ تسی ڈیریکٹ ہوتے جا ساکتے ہو انہاں مل ساکتے ہو عمر فاروق صاحب عمر فاروق انہاں دا نام ہے تو جا کے تسی کس سے بھی مسئلے ڈسکس کر ساکتے ہو اچھا سار ہے دستو کہ ایک بندہ تھوڑکا رجسٹڈ ہو جاندہ آگے ٹھیک ہے اس تو پاس کہندا ہی سال جی میری تو ساٹھلاک انکم ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو تسی پھر اچھا دیکھو اگر اوڈی ساٹھلاک انکم نہیں ہے اگر اوڈی کل ایسی دی کنڈیشن لگی ایسی لگ گیا ہے یعنی کہ سٹیٹنگ کے پیسٹی تو پھر تیو ہوندہ ہے دیکھو کئی لوگاں تھے ذہن چاہ سوال آندہ ہے کہ سانو فائدہ کی ہوئے گا جی ایسی اگر رجسٹر ہوئے سانو تو نوٹس آنگے تو سی تنگ ہو مانگے دیکھو ایس تو ہوندہ فائدہ کی ہو سکتا ہے جڑی میں تو انہوں انپوٹ ایڈیسمنٹ آلی گال تھوڑی دیر پہلے جڑی سمجھائی سی توسی اگر رجسٹر نہیں ہوگی نا تو سارا ٹیکس جڑا توسی راو مٹیریل دین دے تو آڈی جیب تو جائے گا اگر توسی رجسٹر ہوگی تو آڈی جیب تو آڈی جیب تو ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا کیونکہ کیونکہ کسٹمر تو توسی جڑا گے ٹیکس لب ہوگی وہ دے بچوں آڈیجسٹ کر کے باقی حکومت نو جمع دکھ رہا دو ایس تو وڈی جیڑی یہ نا فیسیلیٹی کوئی نہیں یہ دوجی گل ہے کہ ایک ساڑے ملک دا قانون ہے گا اسی اگر انہوں اس طریقے نلوے کی گڑی چلانا آستے اگر سانو ڈرائیونگ لائسنس چاہیدہ ہے تو اسی طرح کوئی بھی کاروبار چلانا آستے سانو انہوں ریجسٹر ہونا ضروری ہے کاروبار ایک ساڑا قانونن فرض دے گا دنیا جڑی ہے دنیا جنی بھی کیونکہ کہنے دینے کہ کامیاب قومہ نے اوہ قانون جڑی ہے اوہ دی پاسداری قانون نو فالو کر دی ہے اندر ٹیکس دن دی میرے نال آج بڑے پیارے خوبصورت انسان جناب عمر فاروق صاحب موجود نے عمر فاروق صاحب جڑے نے پی آرے پنجاب ریونیو اتھارٹی جڑا ٹیکس کٹھا کر دے نے انفورسمنٹ آفیسر نے تے اوہ دے نال نالے کمیشنر لور دے جڑے سٹاپ افسر بھی نے کہ جو گورنمنٹ دے کوشش اندیک ہر چیز تے ٹیکس کٹھا ٹیکس لا دے مقصد پیسہ کٹھا کرنا ریونیو کٹھا کرنا تے حسن تے بھی کوش ٹیکس لاندہ ہے جڑا جڑا زیادہ سوڑا ہوئے گا وہ نہیں ہوتے ٹیکس بھی لایا جاوے تاکہ انہوں پتا جلے جناب وہ دی اہمیت دا پتا جلے کہ واقعی سوڑا ہوگا بلکہ تجویز تے بہت اچھی ہے لیکن حسن تے ٹیکس نہیں لگ سکتا دیکھو جی حسن جیڑی بھی کوئی خوبصورت چیز ہوئے ہوتے ٹیکس لانا میں سمجھنا ہے کہ وہ زیادتی ہے گی انہوں اسی حسنو پرموٹ کرنا چاہیے دے جس طرح کہ اسی میں تھوڑی تیر پہلے گال کی تھی کہ انٹرٹینمنٹ سیکٹر تے اسی کو ٹیکس نہیں لیا اسی وجہ تو نہیں لیا کیونکہ انٹرٹینمنٹ سیکٹر ایسنا دے سیکٹر ہے جڑا لوکا نو خوش کر دا ہے لوگ ہو دے تو انٹرٹین ہون دے نہیں تے اسی ہو دے تے حلیت تے کا ٹیکس نہیں لیا صحیح تھوڑی جی میں فیر کیونکہ میں ٹیکس دا بندے تھے میں واپس تھوڑا جہا ٹیکس دے آجن ہے جناب تے میں ایک گال ارس کرنا چاہاں گا اسی عوام دی جڑی خدمت آستے کی کر دے میں تھوڑا جہا سواریج بتانا دسنا چاہاں گا کہ لوگا نو جڑا آئیڈیا ہو جائے ٹیک ہے ساڑا جڑا جناب اس سال دا پچھلا فیننیشل لیر کلوز ہویا ہے ساڑا جڑا ٹارگٹ سی نا او سی ایک سو پش پن اشاریہ نو عرب دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اسی اللہ دے فضل و کرم نال ایک سو ستر عرب کروس کیتا ہے اچھا ٹارگٹ تو بھی زیادہ چلے گے ٹارگٹ تو بہت اتھے چلے گے تھوڑے ذہنچ ہوئے گا اسی پتہ نہیں کنی سیلنگ کیتی ہوئے گی کنے لوکاں دا ریکارڈ چکی ہوئے گا کنے آڈٹ کتے ہوئے گے زیادہ چلے گا زیادہ چلے گا یہ گل آئے گی اس طرح اس طرح بغیر کس طرح ممکن ہے کہ اسی انہا ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اتھے دا لوگ پیسہ نہیں دندے ہیں بلکل اس طرح ہی ہے لیکن جناب میں اے گل کرنا چاہاں گا کہ اسی ایک بھی بزنس پرمیس سیل نہیں کیتا اچھا ایک بھی کسی دا ریکارڈ نہیں چکیا ایک بھی کسی دا آڈٹ نہیں کیتا اے ٹیکس تمام کس طرح کٹھا ہویا ہے اے دی میں تو انہوں پیچھے وجہ داس دینا ہے سمارٹ ورکنگ سٹریٹیجی تے لوگوں دا ڈر ختم کر کے انہوں نے منا کے اے ڈر ختم ہوئے گا تے پھر ہی لوگ ٹیکس دیں گے اگزیکلی دنیا اچھے کے سو لے گا اسی انگریزی دا ورڈ بولنے ہیں پرسویشن پرسویسیو میئر یعنی کہ لوگوں نے منا کے سمجھا کے پھر لوگ ٹیکس دیں دیں گے ٹیکس لوگ ڈر کے نہیں دیں گے اے نہیں ڈر کے ڈر کے تو کون دیں گے اوڈے آستے اسی کی کیتا ہے جناب میں تو انہوں ارس کردہ چلا کہ ہر سرویس سیکٹر چاہے وہ کنسٹرکشن ہے چاہے وہ انجینئرنگ ہے ریسٹرنٹ ہے اسی ہر ہفتے انہوں نے ورک شاپ کرانے اسوسییشنہ نو بلا کے کہ لوگ ساڑے کو الان اپنے کنسرنز بسیکلی تسے سمجھو کہ ہی انہوں نے ٹیکس ایڈوکیشن دے رہے انہیں ہیں صحیح صحیح ایسے تولاوہ جنہیں توڑے سرکاری ادارے نے جنابی چنہ توڑا ویک ادارہ آئے گا ایسے تولاوہ توڑے پرائیویٹ سیکٹر دے ادارے نے جنہوں نے ویڈھولنگ ایجنٹ قرار دن دی ہے حکومت کے توسی اگر کوئی سرویس لوا گئے توسی ٹیکس ویڈھول کر کے حکومتوں جمع کرانا ہے انہ دے ہر روز دے حساب نل ساڑے ہوتے سیشن ہوندہ ہے جڑا ساڑا دفتر ہے پنجاب ریوینی اوثورٹی گورنر ہاؤس دے آپوزٹ صحیح او دیچو ہوندہ ہے کہ ساڑی جڑی ریکارڈڈ فگر ہے گی او اسی پانسو تو زائد ورکشوپ کرایی ہے پچھلے جڑے اپنا بہت زیادہ نے پانسو زیادہ پانسو تو زائد ورکشوپ سیکٹر دے حساب نل اگر تو اسی لگاؤ تھے تو اسی صرف اتھ ہی کران دے یا مختلف جگہ دے کالر یونیورسٹی مختلف انجیو میں ایدھا بھی ارز کردہ چلنا جس طرح ساڑے میجر کمیشنریٹس پنجاب دے جننے بھی ہے گے وہ سب جگہ ورکشوپ سوندھی آنے ایس طرح ساڑی کوششیں ہوں دیئے کہ میڈیا نو اتنے یوز کریئے ایس طرح خاص طورتیں جننے توڑے اپنا یونیورسٹی آنے میجر توڑے فائنل یر دے سٹوڈنٹس نے آخری سال چوک بزنس دی ایڈوکیشن لے رہے ہیں کال نو انہیں آج کل تو اسی ویکھے ویکھے ہوئے گا کہ لوگ جوب یا نوکری کرن تو بہتر سمجھ دیں اچھائے سپورٹ جنے کھول دیں سٹوڈنٹس نے کھول دیں اس طلابہ بہت سارے بیوٹی سلون نے جڑے سٹوڈنٹ جڑے ہون فائنل گریئر تو گریجوئیٹ ہون دیں وہ کھول دیں اسی اتھے جا کے بھی سیشن کرنے ہیں کہ سٹوڈنٹس نو اے علم ہوئے کہ اسی جدوں کال نو گریجوئٹ ہو کے نکلنا ہے اسی کتھے ریجسٹر ہونے ہیں اسی ہی کرنا ہے میری محصرہ اتنال ایک تھوڑی جی کمپلین ویے گی بلکہ میں ازید اواز بھی اٹھائیے کہ سٹوڈنٹ نے فائنل ایر دے وچھ ہی ایڈوکیشن دینی چاہیے گی کہ ریٹرن کس طرح فائل کرنے ہیں بلکل دینی چاہیے دی کہ انہوں کاروپار دے ذریعے بھی دسنے چاہیے دے کاروپار ترجیح بھی دینی چاہیے دی کیونکہ ہر بندہ جڑا سمجھے دا کہ میں بڈن تو باد نوکری کرنی میرے گے کم منالی کورسی چاہیے دے بڈن تو باوہاں نوکر سامنے آج چاہ لیا پانی لیا اسی ذہنیے جڑی سارے ہیں ساڑی اے بنی ہوئی ہے اسی کیونکہ ہر کاروپار میں سمجھنا چائے دی گالے کیتی ہے چائے بھی لاتی وہ بھی مینے دے اچھے خاصے پیسے کمارے اپنا بزنس ایک عام سرکاری نوکر میں سمجھنا وہ زیادہ کمارے بے شک اسی اینا نو اس پاس سے کیونکہ ہر اچھے سارے کھور گل کہ ایک سب دیکھیں ریڈیاں جنیاں کھڑیاں نے سڑکاں دی ہوتے انہوں نے پیسے لیندے انہوں نے سو دو سو ریڈی انہوں نے مینہ ہفتہ لیا انہوں نے ڈیلی جنہ بھی ہے اگر انہوں نے تسی ریگولائز کر دیو انہوں نے انہوں نے جگہ فکس کر دیو کہ یار اے تیری جگہ اچھا پانٹ دے دیو انہوں نے مینہ پائنٹ سور بھی لے لو اگر ٹی ایم میں فرض اگر رشوت دندے نے دو زار بھی آئی یا ایک زار بھی تو اسی پائنٹ سور بھی مینہ انہوں نے لہ دے ہو تیو ہزاراں دی تعداد جنیاں نے جنیاں ایک ٹیکس ریونیو دا تھا اچھا ذریعہ بھی اچھا سورس بھی ہو سکتی انہیں پھر انہوں نے تحفظ بھی ہوئے گا اپنا کھول کام بھی ایسی گل نو بداندے میں گل کردہ چلا کہ چائنہ ہے گا دنیا دی سوپر پاور ہے گی چائنہ چائنہ چکہ تسی کسی بھی نوجوان نو پچھو گے نا کہ بھائی تو پڑھن تو بات کی کرنا ہے وہ ہے کہے گا کہ میں نوکری کروں گا صرف سال دو سال اپنی جڑی گرومنگ یا لرننگ آستے سکھان آستے اس تمہات میں اپنا کاروبار کروں گا اسی وجہ تو ملک ہے نا ہوتے چلا گیا صحیح ساڑے تھوڑا جا عوام چھو ہن آرہے ہیں اس چیز دارو جان لیکن اسی اتھے جتھے جنہوں بھی پچھاں گے نا کہیں گے میں نوکری شوق لی لب بانگا ہاں جی ساڑا زین ہی شروع تو یہ پڑھنے ہوں دو غلط زین ہے کیونکہ تسی انہی منت اگر اپنے کاروبارچ کرو گے تو ساڑے ملکنہ بھی فائدہ ہوئے گا تو انہوں بھی کنہ فائدہ ہوئے گا صحیح اچھا گل کرنے تھوڑی جی ریڈی آلی جی جیدی تو سی کر رہے ہاں جی ڈیریکٹلی تے او پی آرے دا ایم بٹ نہیں ہے گا لیکن او دے تے جنہی میری نالیج میں تے انہوں دس دا چلا چائنہ اچھے ریڈیاں لگ دیا صحیح اچھا تے انہوں پتا ہے تے ایم بٹ نہیں ہے جیدی تو سی کر رہے گا کہ انہوں سے جگہ مخصوص کرتی جائے کہ جیدی پیسے اس طرح انہوں نے جاندے نے ایک ریکارڈی چیز آجن تو انہوں نے فائدہ حکومت سر او دا فائدہ ریڈی آلے نو بھی ہوئے گا تو گورنمنٹ نو بھی ہوئے گا ہن جلو پیسہ کسے کھاتا ہی نہیں ہے گا بلکل وہ تنگ بھی نہیں ہے ریڈی آلہ بندہ ہے مزدور بندہ وہ کی کار لے گا تو انہوں نے داس زار دی داری دلانی نی آگی دو تین زار دی کماندہ ہوئے گا وہ دے پیچھو اپنے بچیاں دا خرچہ انہوں نے اپنے بچیاں پڑھانا بھی یہ اس طرح ضرور دیا دی دندگی یہ بھی پوریاں کرنی آنے یہ ہی اگر متعفض میل جاگا یا رہ جاگا میرے مقصوص ہے گی انہوں نے پیسے ہونا تے ہی لاغ دے ہو بلکل ٹھیک بڑا اچھا سسٹم ایک ہو جائے گا جتے بھی انشاءاللہ جی موقع ملے گا اسی ضرور اواز اٹھاوانگے کیونکہ جنہوں ٹیکس تھی گال آئے گی پیر آجے گا پیر اے دے جائے ایم بیٹ چھ لیکن انج ہے کیونکہ جڑا اپنا ایڈمنیسٹریشن ہے گی جڑا اپنا سارا منیج کر دے انہوں نے شوبہ ہے گا البتہ میں نے جتے بھی موقع ملے گا میں اس چیز سے ضرور اواز اٹھاوانگا اچھا اے جیڑی تاوڑی چیز ہے گی میں انہوں نے تاریف کرنا چاہوں گا کہ تسی پوائنٹ ریز کیتا ہے انہوں نے انہوں نے دس دا چلا اسی لوکاں تو نا بجٹ پروپوزل لینے ہیں اسی پچھلے سال بھی یہ کیتا ہے کہ تسی سانوں دس ہو کہ سانوں کی کرنا چاہیدھا ہے تاوڑی امپروومنٹ یا بہتری آستے او دے چھے میں تاوڑی جیڑی لائیو مثال ہے وہ اس طرح دندا چلا ڈرائے کلینرز جیڑے نے سارے یہاں دے واسطہ پہندہ جی او دے تے ٹیکس ریٹس ہی سولہ فیصد صحیح ہون اونا دی اسوسییشن آئی ساڑے کو جناب دیکھو ساڑھا سیکٹر اینا وڈا نہیں ہے گا کہ لوگ بھی این ہی اونا دی جیب اجازت نہیں دین دی کہ وہاں ڈرائے کلینر دی کاؤس جو تے سولہ پرسند سانوں ٹیکس تے ہیں بلکل صحیح تو اسی او دے تے پوری ورکنگ کیتی ویکھیا کہ اسی او دے تے سولہ فیصد تو پنچ فیصد کر دیے سانوں کوئی نقصان تے نہیں ہے گا اسی ویکھیا کہ اسی اونا دے کین تو اے ٹیکس ریٹ ریڈیوز کرتا صحیح انہ نے ساڑھا کی فائدہ کیتا کہ انہ نے ریجسٹریشن بداتی سارے انہوں نے اپنی جڑی اسوسییشن دے لوگ انہوں نے ریجسٹر کردے مجبور کیتا اسی طرح ساڑھا ٹیکس جڑینا وہ بہت بہتر ہو گیا سمیلرلی اسی طرح آرکی ٹیکس دے ہوتے بھی سولہ فیصد سی انہوں نے سانوں ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھو ساڑھا بھی اگر تُسی پانچ پرسنٹ کر دے ہو اسی تو انہوں انشور کرنے ہیں کہ اسی جنہیں بھی ساڑھے اسوسیییشن دے ہوتے لوگ ہیں اسی تمام آرکی ٹیکس دے ہوتے ریجسٹر کر آوانگے تھوڑا تھوڑا ٹیکس کر کے دیکھو وہ کنہ زیادہ ہو گیا عوام بھی خوش ہو گئی اسی بھی خوش ہو گئے اسی طرح اسی لوکاں تو ہر سال اوپن بجٹ پروپوزل لینے ہیں میں ایک ہور گالوی توڑے پروگرام دے توسن نال کردہ چلا کسی نو پنجاب ریونی آثورٹی دے نال کوئی گال لے گی کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہے کوئی قانونن تُسی ایمینڈمنٹ چاہدے ہو توسی ریٹن ریکویس چاہے میرے نام پیج دو چاہے توسی چیئرمن جیڑے ساڑے چیئر پرسن ہے انہا دے نام ایک لیٹر پیج دو لیٹر ضرور پیجو سر جیڑی چیز آن ریکارڈ آدھی ہے واتس اپ نمبر کوئی واتس اپ گروپ ایسا کوئی ویب سائٹ فیس بک پیج سر میں عرض کردہ چلا واتس اپ دے ہوتے تے سر ان پریکٹس نہیں ہے گی البتہ اے گا ساڑھا ساڑھی ہیلپ لائن ہے میں دستہ چلنا ہے ہیلپ لائن چاہے بھی گھنٹے کھلی ہیلپ لائن نائن تو فائی ساڑی آفیس ٹائمنگ ہے 042-992-00279 042-992-05476 ساڑھی میجر ہیلپ لائن ہے اے توسی ساڑھی ویب سائٹ دیو تبھی بیگ سکتے ہو کسی نے کوئی سوال ہے کسی نے کوئی کنفیوزن ہے کچی چیز ہے گی اے دے تے کال کر سکتا ہے کسی نے کوئی کمپلینٹ ہے کوئی شکایت ہے گی تے او ساڑھی ویب سائٹ کھولے ساڑھا ہوتے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے تے کمپلینٹ جڑیے جاری کرے او کمپلینٹ چیرمن صاحب خود ویکھ دینے تے او افسر نو ڈریکٹ کر دینے کہ اگر افسر ہوتے تے ایکشن نہ کرے تے او دی پوچھ ہو جن دی ہے او دی انکواری لگ جن دی ہے کہ ایکشن کیوں نہیں کیتا گیا اگر تے او ریکویسٹ ہے کرانگا کہ کدھی کسی دی غلط کمپلینٹ نہ کرو کوئی کسی نو غلط نہ پھساؤ اے گا کہ اگر تا انو لگ دے کسی جگہ کنفیوجن ہے تو اسی کھانا کھان گئے ہو کسی بیوٹی سالون گئے ہو کہ جی ہے پرچی تے ٹیکس دے گا لیکن ہے ریجسٹر نہیں ہے گا بندہ یا ٹیکس غلط چارج کر رہے ہے یا دی پرچی نہیں ٹھیک تو اسی او دی کمپلینٹ ساڑے کول کر سکتے ہو اچھا سب دو دمیداری ہیں تھوڑی ہیں اے تیسی ایک اور دمیداری بھی ہے تھوڑے کول تین دمیداری ہیں انتو اسی کس طرح لے کے چال دے ہو اچھا بیسکلی دیکھو جی ایدہ سین ہے گا کہ اے تے میں اوپن پلیٹ فارم تے گل کرانگا اسی ساڑے کول آفیسرز دی جڑی ہیں کمی ہے کی شورٹیج ہے کی ٹھیک ہے لیکن جس طرح میں توڑنا لارس کیتا ہے اسی جڑا تھوڑا سمارٹ طریقے نال تھوڑا اکل مندی نال جڑا نا سٹریٹیجی نو لے کے چالنے ہیں میرے کول اگر تو اسی پرسنلی چارج دی گل کرو تے انفورسمنٹ افسر دا بھی کم ہے اس طلاب ہمیں فسیلیٹیشن سینٹر دی گل کیتی ہے اب بالکل وہ بھی بھائی کول چارج ہے کسی نو ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ چاہی دے لیکن اوہ دے چاہے گا کہ اللہ دا بڑا فضل ہو کر رہا ہے کہ مینج ہو جاندی یہ چیزیں البتہ ہے گا کہ ساڑی جڑی ٹائم ٹو ٹائم جڑا حکومت دا طریق ہے ہائرنگ کرن دا نئے آفیسرز وہ مقابلے دا امتیان دے کے آن دے اس طرح ساڑے کو جڑا نا وہ پھر بیچز آن دے رہن دے تے چل دا رہن دے کام تے اللہ دا فضل ہے گا دیکھو جڑے ساڑے لہوریچ افسر نے انفورسمنٹ افسر نے پنجی دے قریب اس طرح ساڑے پھر ایڈیشنل کمیشنرز نے پنج اس طرح ساڑے پھر رونا دے ہوتے کمیشنر صاحب آجند نے ساہی ساہی پھر اس طرح ساڑے چیرمن صاحب ہر چیز نو اوورلوک کر دے ساہی تے میجر جنہیں ساڑے کمیشنر ایٹس نے جنہیں بھی میجر ڈسٹرکس نے اپنی پنجاب دیاں سارے ہاں راولپنڈی ہو گیا ملتان ہو گیا اس طرح گجرانوالا ہو گیا ہر جگہ ساڑا ایک کمیشنر ایٹ جنہیں موجود ہے اسی انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں اس طرح سا اپنے سب آفیسز بھی بنان چھوٹی چھوٹی جگہ جو جگہ فی الحال جتے ہیں اگر ٹیکس دی ہیں نہیں پوچھ کچھ نہیں ہے گی اسی اسی جنہوں دی راولپنڈی دے کمیشنر ایٹ دے فول کر دے لیکن او تھے بھی اسی اپنا سب آفیس جڈہ ناو کائم کیتا ہے اس طرح جڈہ سر ہن اسینا بہت زیادہ آئی ٹی دے طرف چلے گئے ہیں اچھا ہن پہلے کی نظام چلدہ سی ہنی بھی تھوڑا جوان پریکٹس ہوندہ ہے کسی نے کوئی اپنی پروفائل دے وچھ کوئی ایمیل چینج کرانی ہے کسی نے کوئی اپنا کاروبار دی کٹیگری چینج کرانی ہے تو انہوں آن لائن اپلیکیشن دیں تو بعد انہوں ایک ریٹن اپلیکیشن تمام ڈاکیومنٹس اٹیج کر کے بھی دینی پہن دی پھر وہ دے جیڑا بچارہ ٹیکس پہ رہے وہ روز اپنی ویکھ رہے میری اپلیکیشن کے دے کال چلی گئی ہے سر آج کرا دو سر آج کل کرا دو وہ دا سر اسی سسٹم میں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے تک لائب ہو جے گا کہ تسی آن لائن ہی سکین کر کے اپنی ڈاکیومنٹس پیج دینی ہے ٹھیک ہے موبائل دو تصویر کچھ آج کل تسی ویکھو کہ سکینر بھی ختم ہو گیا سکینر مشینز ہی نا جی ختم ہو گیا فیکس ختم ہو گیا سکینر ختم ہو گیا ٹیلی پرنٹر ختم ہو گیا میرا خیال ہے سر ہونتے ای میل بھی بہت کٹ لوگی ای میل بھی ختم ہو گیا ان وٹس ایپ چل گیا اسی عوضہ اے کرتا ہے کہ جناب رادر دین کہ وہ آئے ساڑے دفتر ہو دے داری نمبر لگے پھر وہ ایک جیڑا ٹیپکل سرکاری پروسیجر شروع ہو جائے اس تو بہتر رہے گا کہ آن لائن ہی سا انہوں اپنا فون تو سکین کرن ساری ڈاکیومنٹس کہ آن لائن ہی سا انہوں اپلوڈ کر دن اسی انہوں ویک دے ہوئے اگر جائز اپلیکیشن ہوئے کہ اسی انہوں جیڑا نا چینج کرنے دیکھو اکسر میں دیکھتا ہے میں آپ سمجھنا کہ پبلک ڈیلنگ ساڑی بھی ہے آنا جانا لگا رہن دا یار بیلی بھی نے پھر ساڑا تلے ایک ریڈیا لے نال بھی ہے اتلے ٹاپ تے بیزنوں میں بیٹھے انہوں نے نال بھی ہے آپ شب ہندی رہن دی تو انہوں نے بغیر لیا دیتے کو کام نہیں ہوندہ دیکھو گل ہے گی کہ اے گل توسی بھی سمجھو تو میں بھی سمجھنا ہے اس چیز نو کرپشن دا جڑا لفظ ہے گا کرپشن پوری دنیا جگہ دی زیرو نہیں ہو سکتی نہیں ختم نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی نہیں میں پچھا تھوانو بھی کہتے میں آرز کرنا جناب اسی انہوں کنٹرول کر سکنے ہیں اگر توسی میرے میک میں دی گال کرو جناب پی آرے دی گال کرو تو میں اے گل کھل کے گرو نال کہہ سکنا ہے کہ ساڑے میک میں اس طرح کرپشن نہیں ہے گی ساڑے جنہیں بھی آفیسر نے انہوں نے ٹریننگ اینج دی گی کہ اے والا معاملہ اگر توڑے کل خدا نہ خواستہ کھ دی پی آرے دی ایسا کیس آنڈا تو تسی فوراں نو دی کمپلین کرو کیونکہ سر اے دی کوئی گنجائش نہیں اسی رکھی ہوئی اگر میری توسی گال کرو تو سر اے دی موقع ہوندے لوکہ نو جس طرح گے گا تو ایک اور میں گل کرتا ہوں نے کہ سسٹم کو ایک بندہ یا دو بندے چینج نہیں کر سکتے سسٹم چینج ہونا ستے بھی جنریشنز تے ہو جنریشنز لگنیا نے اگر توسی تربیت کر دے رہو بالکل میں اس وجہ تو توڑے شوٹے گل کتی سی کہ ساڑی ریجسٹریشن دی نہیں کوئی فیس ہے نہیں ساڑی سرٹیفیکٹ لیندی کوئی فیس ہے نہیں کوئی نو سی تو انہوں چاہی دے ہو دی کوئی فیس ہے تمام فری آف کاسٹ ہے تے ایک دن دا سی ٹائم رکھی ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ ریجسٹر ہو گیا انہیں سرٹیفیکٹ لینے وہ سانوہج اپلیکیشن دے گا انہوں اگلے دن سرٹیفیکٹ مل جے گا اچھا سارے ایک چھوٹی جی کارنتباز بھر اسی کچھ اپنیاں گلن بھی گرانگے تو سرکاری گلن سی نا ساڑی ساری جناب جناب کہ اکثر میں سمجھو کہ ہوتل تے کھانا کھان گیا میں چاندہا کہ میں سولہ پرسن ٹیکس نہ دھوا میں پنچ پرسن ٹیکس دھوا میں کارت دے در یہ پیمٹ کرنا چاہاں تو انہوں کوئی مشین نہ ہوئے تو کوئی زبتستی ہو سا کہ انہوں دنال کے تو اسی کیوں نہیں رکھی یا انہوں دی مرضی رکھا نہ رکھا بہتکل ٹھیک ہوتے بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوان دے اے کسی دے ہوتے لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی کریڈٹ کارڈ دی مشین رکھے ہاں البتہ اگر ہوتے کریڈٹ کارڈ دی مشین رکھی ہے پھر بھی وہ ٹیکس سولہ فیصد چارج کر رہے ہیں سوائے عودہ جنہوں نے اگزیمشن ہے پھر وہ جرم کر رہے ہیں پھر اسی انہوں نے جرمان نہ بھی کر سکنے اسی انہوں نے دس وقت اشک ہویا جناب اشک انہوں نے تسی کس قسم دے اشک دیا محبت دیگل کرے کیونکہ اشک اور محبت تے جڑا بہت سارے لیول تے بہت سارے لوکانال پائی نال بھی ہو سکتا ہے امان نال بھی ہو سکتا ہے اشک تے خیر تھوڑا جاہور لفظ دے گا محبت دیگل گار کریے محبت تے انہوں بہت ساری چیزیں نال بھی ہو گیا دیکھو جی سارے ہندہ دور جوانی دا گوزر ہیں ہنی تے سی ویسے بھی جوان ہیں میں غیر شادی شدہ نہیں ہیں تے اوہ ہندہ ہے ہندہ ہے کہ یونیورسٹی کالج تو سارے گوزر ہیں میں اسی کی کہہ رہے ہیں کہ تُزھی ماشاءاللہ پیارے بھی ہو خوبصورت بھی ہو ہینڈسام بھی ہو تو پھر اس دور دے بے چھے لڑکیاں جڑی ہیں وہ بھی ساڑیاں بڑیاں بورڈ لڑکیاں ضروری نہیں ہوری کو کم کرنا ہوئے عشق پیار محبت جڑا ہے یہ تے زندگی تا ایک حصہ ہے نا جی اس تا بغیار تے زندگی نامکمل ہے اگر توڑے تے جڑا دین بھی یہ کہندہ ہے کہ زبردستی تے تے محبت ہونا تے ضروری ہے تے میں سمجھنا کہ شاید جتے توڑی محبت ہون دی توڑا شاید بہتر طریقے نال کالنو رشتہ چل دا محبت اگر ہوئے تے نال توڑے والدین بھی راضی ہو جان تو کیا ہی بات ہے دونوں چیزیں کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان معاملہ ہون دے کہ کدی خاندان تو باہر کسی دا کو معاملہ ہو جان دے تے پھر والدین نہیں راضی ہون دے میں سمجھنا یا پیغام بھی دینا چاہاں کہ زندگی نہیں گزارنی ہون دے زندگی تے زندگی تے زندگی جنادی شادی ہونی اگر کسی کوئی ایس طرح فالٹ نہیں ہے کوئی ایس طرح مسئلہ نہیں ہے تو میں سمجھنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہون دے جنادی ازد لاکہ نہیں بہنی چاہیدی میرا خالہ توڑے بچے ہونگے ساڑھے بھی کہلو انشاءاللہ شادی ہوئے گی تو لاد ہوئے گی تو یہ سمجھ نیا ہے کہ ضرور ہونا دی اے ٹریننگ کرو کہ تُسی کنٹرول رہنے یعنی کہ ایک لائن کروس نہ کرنے توڑے والدین دی توڑی ایس طرح ٹریننگ ہوئی جی ٹھیک ہے لیکن جڑی دینی کلچر دی نوہ میں او تُسی کروس نہ کرو لیکن تُسی اپنے والدین دی پرمیشن اجازت نہ لگر کچھ چیز کرو میرا خیال ہے اس تو بچپن کتھ گزریا تھوڑا میں دی جی موڈل ٹاؤن دی جمپل میری پوری فیملی موڈل ٹاؤن لہور چرین دی موڈل شکار دا میں شکین ہے جی پاکستان تے بار جو جاندے ہوتے تھا پاکستان دی یاد چیز ساڑھے پاکستان بڑی خوبصورت سر خوبصورت تے تے چھڑ دو کھانا تے پاکستان جیسا کتھ نہیں لابتا سر کھانا تے تے دو جی دے دنی کھانا میس کرنا شروع کھانے دا کوئی جوڑ نہیں گا جیسی پنجابی گل مکدی روٹی سارا کام ہو گیا روٹی کھائیے ساری توڑی جنی کیونکہ ساری پوری دنیا چیز نہیں مل دی ہر کسی دی دی سپیشلی لیکن بار لوگ آکے انڈیان پاکستانی کھانیاں جڑی بہت پسند کر دیں چاہیے گا بار بلکل جس نے ٹریول کر دا رہے ہیں چائنا بھی گیا ترکی بھی گیا کھانیاں ہاں سپائسی نہیں کھانے پاکستان دا ایک مثال دن لگا سی میں پہلی بار ٹریول کی دو ہزار آٹھ دی گا میں ائرپورٹ بار نکلے آتے میں بیکھے بڑی ایڈوانس سڑکا نے روڈز نے بلڈگا نے کمال ہو اچھا اسی جگہ میں اسطنبول ترکی دیگال کر رہا اسی جگہ میں دوزار سو لہنچ دوبارہ کیا دوزار آٹھ سال بعد میں ویکھیا کہ اسلام آباد ہی سڑکا تی سی ملک بہتری آئی ہے بہتری آر رہی اگر نیگی سوچنے ہمیشہ اسی جگہ پولیٹیشن انہوں اگر بلیم کرنا شروع کر دی گلت گالے اسی آب کی آئی اسی ملک کی کی تا بلکل اسی کارگی رہے ہیں اگر آنال دور اسی کی کرانگے بلکل اس طرح اگر اگر باقی سارے دے ہوئے پہلے اول خویش بعد درویش پہلے اسی اپنے آپ سیدھ بدھر کر رہے ہیں پھر اس دوسرے سار اسی تنقید کرنے سب تو سب تو جرم کی اشارہ توڑنے سارے اشارہ توڑنے اچھا مزی تی کہ اشارہ توڑ سپیڈ ایڈی جن دی جا گا کس چا لانی تی ٹائم ہی سارے لار دی اسلام بات سڑکا بھی اس ترہی ہیں سارے بیلڈ گا اس ترہی ہیں ٹھیک ہے نظام تھوڑا فرق گیا سارے چیز ہیں لیکن سارے ملچ بہت 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 رہی ان تس دیکھو کہ ایٹی تکنی امپروومنٹ آگی بہت سارے کام نے سر ہون چلان پہلے چلان پے کر بینک سارے فوراں تس اپنے فون چلان ہو پے کر دو ٹھیکس دی پیمینٹ تس اپ کھولو بینکنگ دیکھو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ایسی کامیاب نہیں ہو رہی تو غلط گل ہو جائے گی ایسی کامیاب بلکل ہو رہی سار تو اسی گلہ دجیاں کرنی بچپن تو گزریہ کڑے سکول لے پڑے میری جیڑی نیشل ایڈوکیشن ہے جی بیکن ہاوس تو بیکن ہاوس تو بہت اپنا میں ای لیویلز کیتا سی پاک ٹرک سکول ترکیش سکول اسی وجہ تو میں تو ترکیش بھی آندی کیونکہ بول دے سی جاندے آندے سی پھر میں فاسٹ جیڑی یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی اپنا بیچلر آنرز کیتا تین سال میں کاروبار کیتا میری فیملی دا کاروبار سٹیل دا اس تو بعد میں مقابلے دا امتیان دیتا سی تے میری الوکیشن ہوئی سی سرکاری نوکری کرنی بچپن شوق سی پہلے میرا ایسی پلان میرا شوق جیڑا سی ایف ای 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 ایچ میں جانا لیکن اللہ نے جو توڑی قسم تے بہتری واسطی لکھ تے اللہ شکر ہے کہ میرا ایتھے سی سلیکشن ہوگی سی پھر میں جو پنجاب دا دیتا دیتا سی ساڑھ ساڑھ سال پہلی پوسٹنگ میری پنجاب تیسری پوزیشن سی پھر انٹرویو ہویا پھر دو جا کمپیوٹر سکیل ٹیسٹ انیلیٹکل ٹیسٹ سارے ہوئے بڑا کچھ سکھی بڑا کچھ دیکھی سرکاری نوکری نوکری کرنا بھی ضروری ہے میں سمجھ نوکری کرنا ضروری ہے جو اکل شعور آجے بلکل بچپن شرارتی ہوں دے سی بچپن 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 شرارت نہ کرے البتہ تھوڑے کٹ شرارتی سی میں شکار بچپن شکار شو چڑیاں مار دے بھلے جنی بھی حلال چیز کھانا لیا توڑی مرغا بی تیتر بٹیر ساری چیز شکار کرنے تو میرے والے ساب شکار کر دے سی بچپن چیز جاند ہوں پھر انہ چڑھتا سی ساڑھی شروع ہو گئے سی میں پرسیزن شوٹنگ ہوں دی جی ہینڈ گن دی رینجر دی نیشنل دو ٹائٹل نے ہیوی ویڈ دے آل پاکستان ٹو ٹائم نیشنل چیمپین جی بڑی گئے اسیا نو ریپریزنٹ کرن آس تے میری سی 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 پنجا نی چاہیی دی بلکل کیونکہ پروپر گیم جی فیڈریشن مقابل ہوندے میں پروپوٹ بڑا کیتا ہے ہون تسی ویکھو شاید ہر یونیویسٹی ایچ پنجاز مائیدہ کمپوٹیشن بلکہ مینو یاد میرے کو پروپر ہمچ تھاڑا استاز سی پنجاز مائیدہ ناس چڑھ دا سورج اچھا اللہ پیارا ہو گیا انہیں بکیادا ساڑھے پروپر مقابل بھی کیتا پنجاز مائیدہ استاز شکر دو سی بڑا اچھا زور مائیدہ کام بلکل فٹ رہنا بڑا ضروری ہے اچھا اچھا انہیں انگریزی تا ایک ڈائیلوگ ہے ایج جس نمبر یعنی امر تسی سمجھو کہ میری اینی امر ہوگی تو اگر اپنا لائف سٹائل رکھے امر فاروق صاحب جڑے پی آرے دے انفورسمنٹ آفیسر تو نال رکمیشنر لہور سٹاف آفیسر نے اسی آج کافی ساری انگلہ گیتی ہیں خاص کا ٹیکس دے حوالے ٹیکس دے چھے کڑا کڑا بندہ شامل ہو سا گدا اگر شامل ہو جائے انہوں کی فائدہ ہوئے گا اوہ نال آم بندہ کسی ہوٹل کھانا کھانا جاندہ ہے کس طریقے رہنے ٹیکس دینا پہندہ آج میرا خیال کر لیا بڑا فائدہ پہنچے ہوئے گا کچھ گال اپنے تک رہ بیج نہیں کچھ ہند دا چیز گل گل کچھ بچپن دی بچپن نکوی ایسا یار بیلی کچھ بیشک 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 شک بیشک بیشک میرے بیلی سکول بیلی تھوڑی دیر پہلے شوش سٹارٹ بیلے کال کر کار میرا بچپن دی بری نرسری سمجھ لوگ کہ گی جو سکر سکر سال ہو اگر تقریبا اسی 3 سال دے گئے تو اسی اندازہ لالو کہ کوئی پنجی چھبیس سال دوست دے گی کیونکہ میں سمجھنا ہے جیڑے توڑے اصل دوست نے بغیر کسی مطلب تو وہ ہی نے جیڑے توڑے سکول دے دوستی آرنے جیڑے توڑے تو کوئی مطلب انہوں نے تو انہوں نے اس سالے تجوے گئے تو اسی کچھ بھی نہیں سی جیڑے توڑے تو اسی اپنے ماں باپ دیتے دیپینڈنٹس جیڑی توڑی آکے پروفیشنل لائفش دوستی ہوں دی ہے وہ میں سمجھنا ہے کہ وہ شاید انہی پکی یا انہی سنسیر نہیں ہوں دی جنہی کے سکول آلی دوستی ہوں دی داری کہلے لوگ توڑے ہی رتبے نوں توڑے اس حساب نال بھی توڑنال دوستی کر دیں کیونکہ ساڑا نظام ایسرہ دے گا کہ معذرت نال میں نگاہل کرنی پئی ہے لیکن الحمدللہ میرے سکول دے دوستی آر وی نے میرے یونیورسٹی دے دوستی آر وی نے تیسی ملنے بھی ہیں کم نے پھرنے بھی ہیں الحمدللہ بلکہ میں پچھلے دنوں جڑا باہر گیا وی نے اپنے دوستان آل گیا مزہ ہی دوستان دے نال آن دے میں آئی سمجھے دیگا تو اسے فیملی نال دیکھو ایک تھوڑا چاہ ریزرو ہونے پہنے دے فیملی نال تو اسی کو کھول کے حسی مزاہ کو نہیں کر سکتے دوستان آل دے پھر تیسے توانا بسانت اللہ باتا بند ہوگی لیکن ہی جو دو بسانت ہوندی سی ہی تے میں کہنا انے کو خوش ہوندے سی والد صاحب تو پیسے پھال لینے ایک رات پہلے تو پورا ایک اچھا تلاوہوی رات نو گوڑیاں پہلے پالنے سی کہ سویرے ٹائم نہ ویسٹ ہوئے تلاوہ پہلے دے بس اڑا لیے سکول تو آگے ڈانٹ پہری ہونی کہ یونیفارم چینج کرو لیکن اسی فوراں چھتے پہنچ جانا وہ بڑا مزیدار کام سی بڑا اچھا مہنگ نو دور جڑا بڑا گولڈن دور سے اچھا سر دیکھو سانو وہ مروایا نا جڑی کیمیکل ڈور آگئی پہلے سے تاگید ہی طرح کام سی کدی بھی اسی نے سنیا سی کہ کوئی حادثہ تو انیا کوئی اس طرح نہیں گل ہوئے لیکن دیکھو جدو زندگی مہدہ سوال آجے پھر میرا خیالہ بہتر ہویا اچھا کیتا ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ اسی لوگ باز نہیں آئے اسی دور تو ہٹ گے تندیل ٹور پہنے 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 کیمیکل آلی سائٹ جو کٹی نہیں جاندی گرد نہ کٹ دین دی تو دور نہیں کٹی جاندی بہت ساری جڑی ناز آئے ہوئے اچھا کیتا گا توسی ہوگا دور آپ بھی بنائی ماجہ تیار کیتا یہ وہ ساڑا کوشی جاثی بڑی بنائی لاندے دور نہیں میں آپ بنائی جو ساڑے کل بہت چھوٹے سی گڑی نہیں ہندے سی تھی شاپر تو گڑی شاپر تو گڑی میں بنائی ہے وہ دا طریقہ ہندہ سی پورا انتے خیر میں نے پول گیا تیلا لاکھے پورا طریقہ نالو اڑ دی ہندے سی شاپر میں میں نے بڑی اڑ دی سی گڑی بلکہ تیز ہوا آدے ہوئے بڑی مزہ دندی ہندے جی 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 تحاکی کرکٹ یہ بھی کھیڑیاں سپورٹ سے چھ میرا رو جان رہا ہے شروع تو جڑی کمپیٹیٹیو سپورٹ ہے جس طرح میں آنی پنجا ازمائی دیگال کتی تو خیر میں پروفیشنلی کتی دس سال سکول دی لیول چی بھی میں تائک ونڈو کردہ سی جڑے وہ کراٹے ہندے نے جی کرکٹ خوکی دا میرا کدی بھی اینا شوق نہیں رہا ہمیشہ کمپیٹیٹیو سپورٹ یعنی کہ ونڈو ونڈج کونٹیکٹ ہوگئے وہ میں کردہ رہے ہیں زور ازمائی علی کام ہوگئے اس طرح دے کام ہوگئے وہ میں جڑا کردہ رہے ہیں کراٹے کیک باکسنگ ایوی میں رہا ہوں تو جان کردہ نہیں جاندہ پہلے ہندہ ساڑے افضل خان صاحب نے ساڑے سائی والدے دوست وہ بھی کافی مقابلے ہونے جتے نے کیک باکسنگ دے پھر اشرف تائی صاحب سے بڑا نام سی بڑے نام رہنے ہون آکے میں نہیں سمجھ دا کہ اس فیڈر دے میں کوئی اگی آئے ہون لوگ سر دیکھو ان ساڑی عوام ہے کہ آئی فون تو باہر آوے تے کو کام ہووے سر انہوں شوق صرف اس چیز دا کہ بس پیسے ہون تے اسی اچھا فون پھڑے ہوئے اچھی گڑی ساڑے کو لوگ اور کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو بیسکلی لوگ لائف سٹائل آس تے ان کلپ جانا شروع ہو گئے کلپ جا کے کوئی ایکسسائز یا او شاید کارٹنز عام ہوندہ ہے اوہ تے گل بات تے اوہ زیادہ ہوندہ ہے تے ہلے بھی اے گئے جڑے شوقی ہیں لوگ نے کر دے نے جی ساڑے موڈل ٹاؤنچ بھی بنے نے جی کلپ کراتے دے کیوں کشن کراتے سارے کر دے نے جنہوں شوق ہوئے جناب بندے خروٹ سر بندے کیونکہ میں شہر دی پند میرا اس طرح کو جم پلنی ہے کیونکہ پندنے چاہے بہت زیادہ بندے اللہ کونسیپ البتہ ہی جڑا کیا لاتو شاٹو ہوندے ہوں ہوں ہی چلاندے رہے ہیں بچپنے چھے لاتو چلاندہ مہارت دا کام دوری کھچنا اوہ اکی تے اوہ دوری لیویٹرہ جڑا ہوندہ بڑا پانہ ہوندہ اکی تے جی تریقہ ہے نا جی ایس طرح تسی کر کے سیٹ دن دے اے تے سان تریقہ ہوندہ ایک ہوندہ جڑا تسی وٹا مار اوہ جڑا اکھا گام سی صحیح اوہ لیکن اللہ شکر ہے جدو کردے سی بچپنج کر لینے میں بچپن دے بچے نو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیی دا ہر چیز انو کھڑنی چاہی دی اے وقت بڑی سپیڈ نا گزر دا بچپن کڑی سپیڈ نا گزر گیا بے شک بے شک اے پھر بچے یادہ رہ جاندیا نے بلکل اے یادہ جڑیاں ہوندیا نے میں سمجھنا ہے اوہ انسان دے مردے تک اوہ دے نال نال چل دیا نے تے یادہ انسانو زندہ رکھ دیا نے بے شک بچے بڑا پریشان ہوئی دکھی ہوئے زندہ کسے گالتے مگر او جڑیاں انہوں پچھلیاں یادہ آجندیاں اوہ دے بچے آگے اوہ دے چاہا کے اوہ دے نا 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 سر آج بھی اللہ معاو گے دیکھ کوئی ایسا بندہ نہیں جنہوں ٹینشن یا پرشانی نہ ہوئے بلکل جنہوں سر انہوں ٹینشن پرشانی انہوں نے جڑا توڑا مخلص دو اس طرح انہوں تسی فون میں لالو بلکل اوہ دنوں اس طرح فریش کر دن دا کہ تسی سمجھ دے کہ یار میری ٹینشن ختم ہو گئی بلکل اس طرح تے کھول کے تسی اپنا ٹائم یاد کر دے اسکول دا یونیورسٹی دا اس ٹائم تے ٹائم بڑا مشکل لگ دا بے فکری ہے بے فکری لیکن اسی اگر سوچنے ہے کہ آج جنہی ٹینشنہ نے اس زمانے چو ٹینشن ماں پی اسی تسی پاڑی نہیں سکتے بلکل کنے پہند بھائی جسر تین پہی ہیں جی اسی ماشاءاللہ میں سبتوں وڈا ہیں جی میرے تو دو چھوٹے نے جی وہ پڑھ دے نہیں جیڑے میرے تو چھوٹے نے جی وہ ماشاءاللہ وہ بائیو ٹیکنولوجی پہلے گیریجویشن ہے پھر انہ نے ایم فیل کیتا ہے تو وہ پڑھا رہے نہیں جی لیکن وہ اپنا ٹائمٹ دا انشاءاللہ اراد ہے مقابلے دے امتیان دا تین پہتے کرو ایسے وہ پڑھا رہے نے اس نے جڑے میں سب تو چھوٹے نے وہ زرہ سپیشل نے تھوڑے جی وہ اوٹسٹک نے تو وہ کاری ہوندے نے تو شادی تو سیمون کرنی لب میریج کرو گے آرینج میریج کرو گے لب چینج تو آرینج کرنگے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے گانے دا بھی شوق ہے فلمہ دا شوق ہے جی زادہ میں اپنے یونیورسٹی دور شورٹ فلمہ بناندہ بھی رہے ہیں آل پاکستان ایکسپریس کامپیٹشن کراندے سے دو وری میں وہ دا وینر بھی ہیں شورٹ فلم میکنگ گانا تے رونا ہر بندے نو یہاں دا ہے بے شے کس رہے ہیں گانا گانا بندے نو تا دا جانے جدو بندہ محبت جدو محبت سندی دا گانا آنکیڑا ہے گا دو بول تھا سانوں کرا سیتھا سانوں گانا سنی سجاد دلی دا گانا ہے گا بولو بولو تم نے کیا دیکھا میرے میں وہ والا سار گانا وہ والا تسی لوا دو تو میں کہنا کمال ہو ٹھیک ہوگا لو سار ساٹھے پروگرام دا ویلا بھی مو گیا تے گانا سننا گے اس تو بعد اجازت لوا گے بہت بہت شکریہ جنار بڑی میربانی سار تسی تشریف لیا دی بڑیاں گلہ کیتی ہیں وہ گلہ کیتی ہیں جڑیاں آم لوگاں تک پونچنیاں چاہیے دیا میں سمجھ دیا بے شک کہ خاص کر پاکستان زندہ باد موسیقی